اسلام علیکم ناظرین ایک آدمی کو قتل کے الزام میں موت کی سزا سنا دے گئے فانسی سے ایک دن قبل اس شخص نے اپنی ماں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ماں کو بھی اپنے بیٹے سے آخری بار ملنے کی خواہش دی اس آدمی کی آخری خواہش پوری کی گئے اور اپنی ماں سے ملوایا گیا دونوں ماں بیٹا آپس میں گلے مل کر رو رہے تھے کہ اچانک اس آدمی نے ماں کے کان پر زور سے کٹا اس کی ماں نے زور سے چیخنا شروع کر دیا کیونکہ اس نے پوری کوہش سے کان پر کٹا تھا جس کی وجہ سے کان سے خون بہنے لگا پولیس نے بہت کوشش کی اس کو ماں سے دور کرنے کی مگر اس نے ماں کو نہ چھوڑا آخر کار پولیس نے آدمی کو کرنٹ لگا کر دور کیا مگر اس توران آدمی نے اپنی ماں کو عیب دار بنا دیا اور آدھے کان سے محروم کر دیا سب لوگ حیران تھے کہ اس ظالم بیٹے نے ایسا کیوں کیا پولیس افیسر نے آدمی سے پوچھا کہ بدبخت انسان تم نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا تم نے اپنی ماں کو زندگی بھر کے لیے عیب دار کیوں بنا دیا اس شخص نے جواب دیا کہ میں بچپنی سے اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کی بہت عزت کرتا تھا جس چیز سے ماں روکتی تھی میں روک جاتا اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیتی تھی تو مجھ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ میں انکار کر سکتا میں اپنی ماں کا ایک فرمہ بردار بیٹا تھا جو ماں کے ہر حکم پر اپنا سر چکا دیتا تھا ہمارا اپنے چچا سے زمین کا تنازہ چرہا تھا دو اکڑ کی زمین تھے میں لڑائے جگڑا نہیں چاہتا تھا اس لئے میں نے آپس تھی معاملے کو حال کرنے کے لیے زمین کا پرانا ریکارڈ پٹواری سے منگوایا پٹواری کے مطابق دو اکڑ کی زمین میرے چچا کے حصے میں ہی آ رہی تھی میں نے گھر آ کر ماں کو بتایا تو ماں نے کہا کہ کسی دوسرے پٹواری سے رابطہ کرو اس پٹواری کو تمہارے چچا نے خلید لیا ہے دوسرے پٹواری نے بھی جب زمین کا پرانا ریکارڈ چک کیا تو اس نے بھی یہ ہی کہا کہ دو اکڑ تمہارے چچا کے حصے میں ہی آتے ہیں میں نے گھر چاہ کر سب معاملہ اپنی ماں کو بتایا تو ماں نے کہا تمہارا چچا سب لوگوں کو خرید لیتا ہے یہ دو اکڑ تمہارے مرہوم باپ ہی کے تھے جن پر تمہارے چچا نے قبضہ کر رکھا ہے میرے دل میں چچا اور اس کے بیٹوں کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی تھی میں حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے اپنے گاؤں کے بزرگوں سے بھی پوچھتا تھا تو وہ بھی یہ ہی کہتے تھے کہ یہ دو اکڑ تمہارے چچا کے ہی ہیں مگر جب میں گھر آتا تو ماں یہ ہی کہتی کہ سارا گاؤں ہم سے حاصل کرتا ہے اور سب تمہارے چچا سے ملے ہوئے ہیں میرے لیے میری ماں سب سے بڑھ کر دیں مجھے اپنی ماں سچی اور باقی سب لوگ جھوٹے محسوس ہوتے تھے مجھے سب گاؤں والوں سے بھی نفرت ہونا شروع ہو گئے ایک دن چچا اور اس کے بیٹوں نے اس زمین میں پانی لگایا جب میری ماں کو یہ خبر ملی تو اس نے مجھے کہا جاؤ اپنے حق کے لیے لڑو مجھے بہت غصہ آیا اور غصے میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا میں نے گن اٹھائی اور جا کر اپنے چچا اور چچا کے دو بیٹوں کو مار دیا سب گاؤں والے مجھ پر دھو دھو کرنے لگے کہ تم نے نہاں قتل کیا ہے عدالتی تحقیق سے بھی یہی ثابت ہوا کہ زمین میرے چچا کی ہی تھی مگر میں تو اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا تھا میں اس کا حکم کیسے ٹال سکتا تھا میری ماں کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت برباد ہو گئی میں نے کان پر اس لیے کاٹا کہ جب لوگ میری ماں سے آدھے کان کی وجہ پوچھیں تو وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میں خود تو برباد ہو گیا مگر میں تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ والدین کا عدب ضرور کرو مگر ان کی محبت میں اس قدر پاگل مت ہو جاؤ کہ سچ اور جوٹ کی پہچان ہی نہ رہے ماں باپ کے حکم سے زیادہ ایک اور حکم بھی ہے جو ان سے بڑھ کر ہے اور وہ ہے ہمارے پروردگار کا حکم اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کا قدر پوری انسانیت کا قدر ہے والدین کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اولاد کو دین سکھائیں اور ان کی زندگی کو برباد مت کریں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ آدھا کریں اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق کریں آمین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چانل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نائی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ